موسیقی اگر دنیا میں کوئی بھی ایک چیز اکیلی ہے تو وہ واحد ہے اور اگر وہی چیز ایک سے زیادہ ہے تو اس کو ہم جمع کہتے ہیں مثال کے طور پر میرے پاس یہاں پر ایک پھول ہے تو یہ ایک چیز ہے اور یہ واحد اس کو ہم کہتے ہیں اور اگر میرے پاس یہاں پر دو پھول ہیں تو یہ جمع ہوں گے یعنی کہ ایک چیز کو واحد کہتے ہیں اور ایک سے زیادہ چیزوں کو جمع کہتے ہیں مثال کے طور پر میرے پاس یہ ایک چوک ہے تو یہ واحد ہے اور یہاں پر میرے پاس تین چوک ہیں تو یہ جمع ہیں کیونکہ یہ ایک سے زیادہ ہیں اب ہم کچھ حرفاظ جو ہیں ان کے واحد اور جمع سیکھتے ہیں نمبر ایک تو اس کے جمع کیا ہوگا جوڑے جوڑے تو اس کی جمع کیا ہوگی جوڑے جو جو جوڑے نمبر تین دانا د آدہ ن دانا دانا تو اس کی ساتھ ہم لکھیں گے دانے د آدہ ن اینے دانے نمبر چار نمبر پانچ پھیں تارا تا 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 را تارا تارا تو اس کو ہم لکھیں گے تارے کیونکہ یہ ایک سے زیادہ ہیں اب ہم اس کو ایک دفعہ دوبالہ سے دھو رہیں گے نمبر ون تالا تا تال الہ تالا تالے تا تال الے تالے جوڑا جوڑے دانا دانے کوا کوید تارا تارے دیئر سٹوڈنٹس یہ دیکھیں یہ لکھا ہے تالا تو یہ میرے پاس ایک تالا ہے اور اس کے ساتھ لکھا ہے میرے تالے تو یہ میرے پاس دو ہیں تو ان کو بولیں گے تالے دیئر سٹوڈنٹس یہاں پہ میرے لکھا ہے جوڑا جوڑا تو یہ میرے ہاتھ پہ ایک جوڑا ہے یعنی کہ دو چیزیں ہیں تو یہ ہے جوڑا تو اس کے ساتھ میں نے لکھا ہے جوڑے تو یہ میرے پاس دو جوڑے ہیں جوڑا اور جوڑے یعنی کہ واحد اور جمع یہاں پہ میں نے لکھا ہے دانا تو یہ میرے پاس چاون کا ایک دانا ہے اور یہ میں نے اس میں ایک سے زیادہ ہے تو یہ ہیں دانے جمع ہے یہ ڈیئر سٹوڈنٹس یہ دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ میں نے کوا لکھا ہے اگر اکیلا ہے تو وہ ہے کوا اگر ایک سے زیادہ ہے تو ان کو ہم بولیں گے کوا اسی طرح تارہ اگر ایک ہے تو وہ تارہ ہے اور اگر ایک سے زیادہ ہے تو وہ تارے ہیں تو تارے جو ہیں وہ رات کو اسمان پر آپ کو نظر آتے ہیں ڈیئر سٹوڈنٹس امید کرتی ہوں کہ آپ کو واحد اور جمع کا کونسپ بھکل کلیر ہو گیا ہوگا اور آپ نے اس لیسن کو اچھے سے سیکھ لیا ہوگا پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو لیکچر کے ساتھ تب تک کیلئے خدا فیز بائی بائی